دلی کا ٹیکری بارڈر ایک بار پھر خبروں میں ہے وجہ کسان آندولن یا پھر دھرنا پردوشن نہیں بلکہ وجہ ایک اگنی کان ہے ٹیکری بارڈر پر جس جگہ کسان دھرنا دے کر بیٹھے تھے وہاں سے چند قدموں کی دوری پر ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا آروپ ہے کہ مکیش نام کے شخص کو جلانے والے لوگ کسان آندولن سے جڑے تھے آروپ یہ بھی ہے کہ کسان آندولن کے نام پر مکیش کو شہید کیا گیا آخر کیا ہے اس بارڈر کی پوری حقیقت آپ خود دیکھیں آگ لگا لے یہ مکیش ہے جسے دلی کے ٹکری بارڈر سے سٹے بہدرگڑ میں زندہ چڑھایا گیا وہ بھی اس جگہ پر جہاں کسان دھرنا دے کر بیٹھے تھے الاج کے دوران مکیش نے تو دم توڑ دیا لیکن مرنے سے پہلے مکیش نے چوکا اسے سن کر ہر کوئی سن رہ گیا ٹکری پورڈرہ پر ہوئے اس اگنی کانٹ کے پیچھے کی وجہ کیا تھا کیوں مکیش کو زندہ چلایا گیا فیلحال پولیسز کی جانچ کر رہی اس معاملے میں ایک شخص کی گرفتاری بھی ہو چکی لیکن بڑا سوال تو یہ کہ اخر ایسا کیا ہو جس کے چلتے ایروپیوں نے مکیش کو پیٹرول چھڑک کر زندہ چلا دی جب وہ شام کو یہاں پر پہنچا تو اس نے جو بیان درج کیے ہیں ویڈیو بائٹ جو آئی ہے سامنے اس کے مطابق اس کو چار لوگ ملے جنہوں نے اس کو یہاں پر روکا اور بیٹھ کر چاروں لوگ شراب پی رہے تھے اور اسی بیچ آپس میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکیش کو جو چار لوگ تھے ان لوگوں نے مٹی کا تیل اس کے اوپر چھڑکا اور اس کے بعد آگ لگا دی یہ وہ گھٹنا ستھل ہے جہاں پر یہ پوری گھٹنا ہوئی تھی ٹھیک سامنے کسانوں کے یہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں بیان کے آدھار پر پولیس نے چار لوگ خلاف مقدمہ درج کیا ہے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہریانہ کے بہادرگر ٹکری پوڈرہ سے ایک دم سٹا ہوا ہے جنکاری کے مطابق یہیں پر مکیش کسان آندولن میں جو تے لوگوں سے ملنے پہنچا پہلے ان لوگوں نے شراب پی اسے بھی چھگڑا ہوا اور پھر آروپیوں نے مکیش کو آگ لگا تھی یہ جو ہے وہاں پہ جو آروپی کرشن ہے اس کا جو ساتھی جین سے یہ سندیب یہ سرا پی رہے تھے وہاں اور جو نجدیک جو گام کسار کا جو مرتک ہے جو مکیش ہے وہ بھی وہاں پہ گیا ہے تو وہاں بیٹھ کے سرا وغیرہ جب پی رہے تھے تو کسی بات کے اوپر لے کے گاڑی وغیرہ وہ بتا رہے جو رہی مکیش نے جو ان کو گاڑی آ دی ہے پولس کی مانے تو مکی آروپی کو ہریانے کے چھجڑ سے گرفتار کیا گیا اور چل دھی باقی آروپیوں کی گرفتاری ہو جائے گی حالکہ پولس نے جس شخص کو گرفتار کیے وہ ان آروپوں سے صاف انکار کر رہا ہے مگیش کی ہتیا کی آروپ میں پولس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے کرشن نام کا یہ شخص ہے بزرگ ہیں جن کو پولس نے گرفتار کیا ہے ابھی بھی جو تین آروپی ہیں وہ فرار ہیں پولس جو باقی کے آروپی ہیں ان کو ابھی تلاش کر رہی ہے ان کو فلحال ابھی پولس یہاں سے لے کے جا رہی ہے کل ان کی گرفتاری ہوئی ہے پوری گھٹنا کے بعد پولس نے جو ٹریس کیا تھا اس لوکیشن کے آدھار پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی کیوں مارا کیا ہوا نہیں ہم نے کچھ نہیں مارا جی ہم نے دیکھا گھٹنا کیا ہوئی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی بتائے گا کہ شراب آپ لوگ نے پھلایا نہیں ہم نے نہیں لالا جی یہ فلال منہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہنا ہے کہ یہ اس گھٹنا میں شامل نہیں تھے لیکن گرفتاری ضرور ہوئی ہے کیونکہ جو ویڈیو آخری میں آیا تھا سامنے اس ویڈیو کے مطابق مرتک نے نام لیا تھا بقائدہ اور نام کے آدھار پہ ہی پولس نے جانچ کی اور جانچ کے بعد اب گرفتاری ہوئی ہے اس گھٹنا سے مکیش کا پریبار اور پورا گاؤں سکتے میں مکیش کی پوری ماں بطنے اور بچے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ مکیش کو کس گناہ کی سزا دی گئے وہیں پریبار کاروپ ہے کہ مکیش کو کسانہ اندولن سے جڑے لوگوں نے بختہ ساجش کے تحت جلایا تاکہ کسانہ اندولن کے تھنڈی ہوتی آگ کو پھر سے بھڑکایا جا سکے ہسپیٹل میں شیول میں جانے کے بعد پھر دکٹران نے اس کا بیان لیا دکٹران نے بیان لیا تو انہوں نے یہی بولیا بھائی کہ میرے اوپر دارو پلائی پہلے بہت زیادہ دارو پلائی درنک درنک کروانے کے بعد میرے کو اکسایا گیا اکتو ایسے ایسے کر دے شاید کا لائے گا یہ کا لائے گا مطلب اکسا دیا اس کو بیڑا مسئل آگا ہے تو ایک نتہ تیل ڈال دیا اوپر شیخ ڈال دی پھر دوسرے پریوار اروپیوں کے خلاف سکت کاربائی کی مانگ کر رہا ہے تو بھائی اس گھٹنا کے بعد سے پورے کسان اندولن پر بھی سوال کھڑی کی جا رہے ہیں اندولن تو کبھی بھی اس پرکار سے نہیں ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اندولن کو کامجب کرنے کی جمعیواری اس اندولن کے نتاؤں پر ہوتی ہیں اور اندولن کے اوپر کوئی اکشیپ نہ لگے اس کی بھی جمعیواری ان کے نتاؤں پر ہوتی ہے پر کل ملا کر رکھتا ہے کہ اب ان کے بس کی بات لگے ہیں ٹکڑی بارڈر پر زندہ چلانے کے ماملے میں انیلوز نے سکت ایکشن کی بات کہی لیکن حران کرنے والی بات یہ کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب کسان اندولن میں اپرادیوں کے انٹری کی آروپ لگے بہادرگڑ سے پریجیرستیواری کے ساتھ بیو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش